مولانا کو کیا ملے گا چار لوگوں کی اب تک رہلت ہو چکی ہے جو مجھے پتہ چلا ہے کوئی تھنڈ کی وجہ سے کوئی بیماری سے کوئی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ستردی ہے اسلامباد میں مسلسل دو تین دن سے مسلسل انٹرمنٹنٹلی بارش بھی ہو رہی ہے کیا ملے گا مولانا کو کہ مولانا یہاں سے جائیں گے پہلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ کہ وہ رات جو تھی نا وہ بارش والی میں کمبل میں لیٹا ہوا تھا میرا گھر تھوڑا سا اتنا دور نہیں آئی ایٹ انسار عباد صاحب کو پتا ہے بلیو می جب بھی میری آنکھ کھلتی تھی اور مجھے دکھ ہوتا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ کئی معصوم لوگ اس وقت پتہ نہیں کدھر ہوں گے کیا ہوں گے کوئی جگہ نہیں کوئی کچھ نہیں بہت ٹھانڈ تھی کمبل میں ٹھانڈ لگ رہے تھے اور ایک مردہ میرا دل کیا کہ گا� سوچا کہ رات کا اس وقت کوئی گاڑی نہ چین لے کوئی پتہ نہیں آگے سے وہ کیا خاص کریں اگر آپ کی کومنٹریز بتاؤں لوگوں کو یور ٹی وی پہ کرتے ہیں تو انجام آپ کا ٹی وی پہ کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ وہ لینے کے دینے نہ پڑ جائے لیکن بلیو می میں یہ آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں اور مجھے انتہائی دکھ اور پھر بارہ بجے صویرے میں نے ایک دو دوست جو ریپورٹنگ کر رہے تھا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہ رات نہ اس وقت بارہ بجے تک کوئ مرکزی آدمی یا سیاستدان جماعت اسلام اسلام کا نہیں آیا اچھا مولانا تو جی سکس ٹری میں چلی جاتے ہیں ہاں وہ چلی جاتے ہیں یعنی یہ بھی عمران خان کا ٹرینڈ ہے وہ اچھے لے جاتے ہیں بنی گالا عمران خان صاحب زرہ شروع میں نہیں جاتے تھے آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا زرہ یہ تھا پہلے انہوں نے مشین اندر ہی منگوالی تھی کنٹینر میں اور وہ ابراہر کے گانے لگے ہوتے تھے میں گڈی آپ چلا مانگا میری سائیکل آلی چل دی میں گڈی فول پجاما اور ساتھ عمران خان صاحب لگے ہوتے تھے لیکن پھر اس کے بعد بنی گالا جانے لگے دن کو میٹنگز کرتے تھے رات کو آ جاتے تھے مولانا صاحب تو اور یہ سارے تو آتے ہیں تھوڑی عمران خان سے بھی تھوڑے ٹائم کے لیے آتے ہیں تقریر فرماتے ہیں اور نیچے اس کے کوئی دو اگر ایک دو انٹرویوز ہوں وہ کنٹینر میں ادھر آتے ہیں اور وہ چل جاتے ہیں اچھا دوسری بات آپ نے جو سوال کیا وہ سوال یہ ہے کہ صرف بچارہ طاہر القادری تھا جو کنٹینر میں دیتا تھا ہاں اچھا وہ بڑا مزے ان کا ایک واقعہ تھا مبینہ طور پر مبینہ طور پر آج کل آج کل نوٹسز بڑے آ رہے ہیں اس لئے مبینہ طور پر میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان کو ملنے بھوکھڑتال شروع کر دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ شہادت انقلاب میں پانچ چار ہزار بندے اگر شہید ہو جائیں تو کوئی نو میرے بچوں میں بھی اس وقت شہید ہو جائیں اور کفن باندھ چکا ہوں بوند بوند پانی نہیں آ رہی اچھا وہ مذاکراتی ٹیم اندر گئی تو داکھ سب مبینہ طور پر بریانی کھا رہے تھے باہر بھوک چل رہی تھی بھوکھڑتال اور سارا کچھا یہ تو کینیڈا کی نہیں میں نے مبینہ طور پر کہا ہے مبینہ اچھا اس کے بعد وہ آئے باہر انہوں نے تقریر فرمائی کہ آپ کے ساتھ میں بھی بھوکھا ہوں یہ ہو اچھا جو یہ آپ آخری سوال وہ جو کیسے جائیں گے اب یہ ہے کہ مجھے لگ رہا ہے میرا بلیو ہے یا میرا ہنچ ہے کہ جو چودری برادران ہیں وہ بڑے قریب پہنچ گئے ہیں کس چیز ہے مولانا صاحب کو دو دکھے پنجاب کے یا اس کی ریزولوشن دونوں کے دونوں کے دونوں کے اچھا تو مولانا صاحب کو بڑے شرارتی ویسے مولانا صاحب نے دو گلے جو مین کی ہیں ایک تنن کہا کہ جب بھی عمران خان صاحب کو کوئی موقع ملتا ہے وہ مجھے بد زبانی کرتے ہیں دوسرے ہر روز وزیر کہہ رہے ہیں کہ دھرنوں سے ہوا نکل گئی غبارہ نکل گیا مولانا ہوتنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ مجھے میرے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں مجھ سے درخواستیں کر رہے ہیں کہ مجھے تانے مار رہے ہیں لیکن وہ قریب پہنچ گئے ہیں چودری برادران